اسرائیل بغیر کسی کی مدد یا حمایت کے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہے اسرائیلی وزیراعاصم نیتنیاہو کا امریکی صدر جو بائیڈن کے ہتھیار نہ دینے کے بیان پر رد عمل کہا اگر ہمیں تنہاں کھڑا ہونا پڑا تو اکیلے بھی کھڑے ہو جائیں گے ہمارے پاس بہت کچھ ہے اور فتح حاصل کریں گے جو بائیڈن نے اسرائیل کو رفع پر حملے کی صورت پر ہتھیار روکنے کا اندیا دیا تھا دوسری جانب یمنی ہوسیوں نے اسرائیل کو سمان فرام کرنے والی کمپنی کے جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کر دیا ترجمان ہوسی گروپ نے کہا کہ اگر سہیونی ریاست کو سمان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو اس کو نشانہ بنا جائے گا رفع پر اسرائیل کی جاریت کی جوابی کاروائی کا چوتا مرحلہ ہے پانچویں اور چھٹے مرحلے پر بھی غور کر رہی ہیں